یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن قسطوں پر لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں آپ نقد لینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے جیسے مہنگا ہے قرآن عظیم اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو قسطوں پر بھی لے سکتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قسطوں پر لیں گے تو سود ہوگا فکی اے بی سی انا آئے اور انسان اس طرح کا کلام کرے اللہ تعالی رحم فرمائے یہ ویسی اس طرح کے لوگوں کو مسئلہ بتانا گناہ ہوتا ہے دیکھیں قسطوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں آفر کرتا ہے کہ نقد لوگے تو اتنے میں اور ادھار انسٹرولمنٹس پر لوگے تو اتنے میں دونوں صورتوں میں وہ اس شائع کی قیمت بتا رہا ہے بس نقد میں چونکہ اس کو فوراں پیسہ مل رہا ہے وہ کم قیمت رکھ رہا ہے دوسری صورت میں اس کو چونکہ ویٹ کرنا پڑے گا تو اس لئے تھوڑا سا زیادہ قیمت رکھ رہا ہے لیکن دونوں صورتوں میں وہ قیمت اس ہی چیز کی ہے تو لہٰذا پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایک صورت منتخب کر لیں آپ کہیں ٹھیک ہے میں نقد دیتا ہوں یا میں ادھار دیتا ہوں تو بالکل شرع طور پر جائز ہے بس انسٹرولمنٹ والے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض وقت کنڈیشنز غلط لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی انسٹرولمنٹ نہیں دی تو پینیلٹی لگ جائے گی جرمانہ اور اگر آپ بیچ میں وائنڈ اپ کر دیتے ہیں نکل جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کا پیسہ ضب کر لیں گے چیز بھی واپس لیں گے یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے یہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں لگا سکتے باقی انسٹرولمنٹ بالکل جائز ہے اگر کوئی رشتہ دار اوربانی کا گوشت بھیجیں تو کیا ہم محرم کے بعد تک بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی ممانعہ دی نہیں ہے بس یہ کہ وہ گوشت خراب نہ ہو مزرے صحت نہ ہو جائے کہ فریج میں رکھے رکھے بعض وقت وہ الٹا مزرے صحت ہی ہو جاتا ہے ایسی اتنے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے لیکن شریعت نے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں لگائی عرب لوگ تو گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور بہت عرصے تک اس کو استعمال کرتے تھے قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سکھا کر پھر وہ خوشک گوشت کو پکا کر اس کو استعمال کرتے تھے تو پہلے دور میں چلتا ہے تو یہ کوئی منا نہیں ہوتا